ممتحی نامکی ہیں صرف تیرایات اور دوروں کو نجول میں کانویں ترتیب میں ساڑھیں اس صورت میں اللہ نے مسلمانوں کے کامیابی کا اعلان امتحان کے بعد کیا ہے صورت کا مقصود الفلاح للمسلمین بادل ابتلا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب حقیق کٹا تب نگی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئے والذین آمنو صورت کی شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت نے جب حدیبیہ سے فارغ ہو کر مکہ کے خلاف زبردست جنگی تیاری شروع کی تو مکہ میں ایک شخص رہا تھا حضرت حاطب بنیابی بلتا اس نے حضرت کے ساتھ ہجرت کی اور اس کی بیوی بچے سب وہی رہ گئے اور کوئی رشتدار نہیں باہر کا آدمی وہاں آباد اس نے سورہ فتح سنی جس میں اللہ نے مکہ کے فتح کا پیش بھی اعلان کیا ہے اور سمجھ گیا کہ اممت کا بارحال فتح ہوگا پوری دنیا مشرقین کو بچا نہیں سکتا خیال کیا کہ فتح تک جو بعض بچے وہی رہ رہے ہیں کچھ مشرقین کا ظاہری اخصان لے کر تاکہ وہ میرے بچوں کو تنگ نہ کریں ان کو خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ فتح کرنے کے لیے جنگی تیاری شروع کرنے ہیں اور تیاری بچ تفصیل بھی لکھی جو اس کو مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھر یہ وہی پتہ چلا آپ نے حضرت علی حضرت زبیر اور ابو مرسط کو تیز رفتار گوڑوں پر بٹھا کر فرمایا روز خان پہنچو اُنہاں کا ذعینا وہاں ایک مسافر عورت آئے گی اس کو پہنو اس کے پاس خط ہے ساکر بنیابی بلکہ کو لے دیا یہ لوگ وہاں پہنچ گئے سوڑی جن میں کھفلہ آیا اس میں سے بوڑی عورت اتری پھر انہوں نے کہا اخرج الكتاب وَإِلَّا لَنُ جَرِّ دَنَّكِ سِيَاب خط دے دو ورنہ ہم کپڑے اتار دیں گے دے دیں اس نے پہلے تو کہا ماں اندھی کتاب ماں اندھی میرے پاس کوئی خط نہیں لَوَلَا تِلْغَمَّارَاتِ الْجِدَّةِ جب اس نے صحابے کرام کی کوشش و محنت دیکھی جھک گئی اپنے بالوں کو کھول کر چادر کے نیچے سے خط نکال حاطب بنیابی بلکہ کا خط تھا اور وہ آسائے ماں کپڑ خط جب آیا اور پڑا گیا تو حضرت نے حاطب سے کہا یا حاطب ماں آزا یہ تم نے کیا کیا ہے اس نے کہا حضرت میرا ایمان ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور ماں کفتہ ہو کے رائے گا آپ کے ساتھ صحابہ کے عزیز و قریب گواہ ہیں میرا کوئی نہیں بان بچے وئی ہیں تھوڑا سے احسان لینا تا مشرقین کا تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال لگیں آپ نے فرمایا اما حالا فقط صدقہ اس نے بالکل سچ بولا ہے اور سچے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس صورت میں حضرت حاطب کے اس فیل پر بھی تبیئی ہے یا ایواللزین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذو و دوئی و دوئکو مولیاء مت سمجھو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تلقون ایلیہم بالمودہ تم پیش سبتے ان کو دوستیاں وقت تفروی ما جاکم الحق اور وہ انکار کر چکے ہیں جو آئے تمہارے پاس حق جو کرجونا رسول و ایعاکم نکالنا چاہتے رسول و تم کو انتو منو باللہ ربکم ایمان لائے ہوں اللہ اکبر جو رب ہے تمہارا اگر تم لگ لے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں وقت آمرضاتی اور میری رزا ڈھوڑنے کے لیے تو سرون ایلیہم بالمودہ پھر چھپا کرتے ان سے دوستی اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہوں جو تم دکھاتے ہوں اور جو اس طرح کرے گا اس کے بعد بس وہ بھٹ گے گا سیدھے راستے سے ایت قفو کم وگر مشرقین تم پر قابو پائے یکونو لکم آدھا بن جائیں گے تمہارے دشمن ویف ستو علیکم ایدیہم و آسرتہم بیسو اور پھیلائیں گے تمہاری طرف ہاں اور زبانے نقصان کے لیے وزدو لو تک فرون وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ اس نے کہا بال بچے وہاں ہیں ان کے لیے کیا جواب ہر جس کام نہیں آئے گا تم کو تمہارے رشتے اونا اولاد قیامت کے دل بیپ قیامت بجی پکار نشی اولاد اوت چے دوئی دپا رکھنے ہمیش وساد یفصلو بینکم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارا اللہ تمہارے عمال کو دیکھ رہے ہیں قد قاعد لکم قصوتن حسنتن فی ابراہیم یقیناً تھی بہترین نمونے زندگی ابراہیم علیہ السلام میں والذین ماں جو ان کے ساتھ تھے اِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ جَبْتَ نَلَغَيْا اپنے لوگوں سے اِنَّا بُرَا اُمِلْكُمْ بے شکم بے زہار ہے تم سے اَمِمَّا تَابُدُورِ مِنْدُونِ اللَّهِ اُو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کیسے ہوا کفر نابی کم ہم نے انکار کرتے ہیں تمہارا وَبَدَا بِعْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاوْ عَبَدَا شروع ہو گئی امارے طرف تمہارے دمیان دشمنی اور کینہ محشہ کے لئے حتیٰ تو بِذُو بِاللَّهِ وَبَدَا يَا تَقِمَانُ لِعَوَ اللَّهِ جو اکیلہ ہے اللہ یہ عبراہیم علیہ السلام کی تخریر توحید کی اللہ قول عبراہیم علیہ بھی لا استغفران نلت مگر وہ بات جو عبراہیم علیہ السلام نے باپ کے لئے کہی تھی کہ میں تیرے لئے دعائے مغفرل کروں عبراہیم علیہ السلام کی اس وعدے کی وجہ اللہ نے سور طوبہ کے آخیر میں بتائی وَمَا كَانَ اَسْتِغْفَارُ عِمْرَاہِمَ الْيَبِيهِ إِلَّا أَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّا عَلَمَّا تَمَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهِ تَبَرْرَابِرَ حضرت نے شروع میں استغفار کیا تھا وعدے کی وجہ سے بعد میں جب اس کا کفر پر خاتمہ معلوم ہوا پھر کمی دعائیں مخفقت نہیں کی اور آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ہر کافر کی ہدایت کی دعا جائے دے لیکن خاتمہ کفر کے بعد اس کے لئے دعائی مخفرت گناہ وہ جو کفر ہے وَمَا أَمْلِقُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْمِ افْتَعَدْ نَيْرَتَا آپ کے لئے اللہ سے کچھ بھی رب بنا لے کا توقع لنا پروردگار آپ پر امارا پر روصہ ہے وَيْلِقَ عَنَبْنَا آپ کی طرح ہم رجوع ہوتے ہیں وَيْلِقَ المصیر آپ کی طرف بازگشت ہے رب بنا لاتجالنا فتنة لِلَّذِينَ كَفَرُوا اے پروردگار نابنائی ہم کو آسمائش ان لوگ کے لئے جنہوں نے کفر کیا وَخْفَرْ لَنَا رَبْنَا مَا فَرْمَا مَارَ رَبْ اِنَّكَ عَنْتَرَا زِيزُ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مَسْوَةٌ حَسَنَا يَقِنًا ہے تمہارے لئے ان میں جنونہ بہترین لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَلْيَوْمَ الْآخِرُ وَاسْتَهُ اُنْكَ جُو امید وقت آئے اللہ آخرت کے دن کی این یقیدہ حُمِيَّتَ وَاللَّهُ جُو اللَّهُ کی طرح مُڑ گیا فِيْنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَبِيدِ بس بے شک اللہ غنیوں خوبیوں والا اَسَلَّا مُعِيَّ جَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آدَئِتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ اُمید ہے کہ ڈال دے اللہ سمارے دے اور ان لوگ کے درمیان جن کے ساتھ دشمنی ہے دوستی اَيَّ جَعَلَ مَوَدَّتَ ان کے ڈال دے دوستی دشمنوں علماء لکھتے ہیں یہ ان مشرقین کے بارے میں ہیں جن میں ابو سفیان بھی جو بعد میں سچے مسلمان ہوئے مخلص مسلمان اور ہمیشہ کے لیے جاننے ساتھ ثابت ہوئے ابن اپاق سے خود بروی ہے سُمَّ حَسُنَ اِسْلَامُ ابو سفیان کا ایمان بعد میں ٹھیک ہو گیا ہے امید ہے کہ ڈال دے اللہ تمہارے اور ان لوگ کے درمیان جو دشمنیں تمہارے ان میں مودتاً دوستی واللہ و قدیر اللہ کر سکتے ہیں واللہ و غفور الرحیم لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ نئی منہ کرتے ہیں تم کو اللہ ان لوگوں سے جو لڑے نہیں ہیں تمہارے ساتھ دین کے لیے جن کی کوئی دینی تاثر اور حرب نہیں ہے کسی سے منہ نہیں کرتے وَنَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْدِيَارِكُمْ اور نہ نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے جنہوں نے نہ گھر سے نکالا نہ جنگ کی ہے ایسے کافروں کے بارے میں انتبر روحم تُن کے ساتھ احسان کرو وَتُقْسِطُوا عِلَيْهِمْ اور انصاف کرو احسان اور انصاف کر سکتے ہیں احسان دعوت اللہ کا ذریعہ ہے اور انصاف عظمت اسلام کا ذریعہ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِطِينَ بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ وَلِلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ بے شک روکتا اللہ تم کو احسان کرنے سے ان لوگوں سے جو لڑ چکے تم سے دین کے لئے فَاخْرَجُوكُمْ مِنْدِيَارِكُمْ نکال بائر کیا تم کو تمہارے گھروں سے وَزَاحَرُوا لَا اِخْرَاجِكُمْ أَنْتَوَلَّوْهُمْ اور انہوں نے مدد کی اور روبوں کی تمہارے نکلنے کی اللہ منع کرتے ہیں یہ اس کا مفہول ہے ان تولوہم کی ان سے دوستی کرو اس سے منع کرتے ہیں اَمَنْيَتَوَلَّهُمْ جِسْنِ عَبِّیونَ سے دوستی کی فَوْلَائِ قَوْمَ الظَّالِمُونَ يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُ وَالُوكُ اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ جس وقت آجائے تمہارے پاس مسلمان عورتِ حجرت کرکی فَمْتَحِنُوْهُمْ فَزُنْ قُوْ جَانْجُو واقعی مسلمان ہیں واقعی محاجرہ ہیں فَمْتَحِنُوْهُمْ ان عورتوں کا امتحان لو فَجُونُ بَنَادْ کا امتحان قریب ہے سبان اللہ جب عورتوں کا امتحان ہے تو برد کے سری دیں گے فَمْتَحِنُوْهُمْ اللہ آلَمُ بِعِيمَانِ اللہ جانتے ہیں ان کا ایمان فَإِنَا لِمْتُمُوْهُنَّا پس اگر تم سمجھ گئے ان عورتوں کو مؤمنات ان کی مسلم ہے فَلَا تَرْجُوْهُنَّا الَلْقُفَارِ پس مت دھٹائیں ان کو کافروں کی طرف مودیبیہ کا سلینامہ لکھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہوا مدینہ چلا گیا مدینہ والے واپس کریں گے اے جس پر صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور اگر مدینہ منورہ کا کوئی مسلمان کافر ہو کے مکہ آیا ہم واپس نہیں کریں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے جب انہوں نے یہ شرط کہی کہ مکہ کا آدمی مدینہ چلا گیا آپ نے فرمایا عورتیں واپس نہیں ہوگی لکھو مرد واپس ان کو خیال ہی نہیں جاؤں انہوں نے کہا ٹھیک ہے عورتیں نہ ہو حضرت تو مدبر و منتظم تھے عجرت کے وہ واقعات جب سامنے آئے اور سلح نامہ مکمل ہو گیا ایک کافی مشرقین نے رکھی ایک حضرت تو دے دی جو طریقہ ہے سلیہ کا تو امی کلسوم بنت اقبابی نے ابھی محید اقبابک کے تصرداروں میں سے ہیں وہ مسلمان ہو گئی اور رسیاں توڑ کر مدینہ پہنچی کیکے سے مشرقین کا وفظ چلا گیا اور حضرت سے کہا کہ آپ آہد پورا کریں آپ نے کہا آہد میں یہ بات شامل ہے کہ عورت واپس نہیں ہو اور نے کہا کہ شامل ہے آپ نے کہا آہد نامہ پڑھو آہد نامہ جب پڑھ لیا اس میں لکھا ہوا تھا تو خائب و خاصر ہو کر اور راسب ہو کر مدینہ سے مکہ روانا ہو گا مشرقین کو جا کے کہاں کہ وہاں تو سلح نامہ میں تم لکھوا چکے ہو کہ عورت واپس نہیں ہو تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ مسلمان لَا هُنْ نَحِلُّ لَهُمْ نَيَّ عُورَتِ حَلَالِهِ ان مشرقوں کے لیے وَلَا هُمْ يَحِلُّنَ لَهُنْ اور نَوْحِلَالِ حَلَالِهِ ان عورتوں کے لیے آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ مسلم عورت غیر مسلم کے پاس نہیں رہ سکتی اور غیر مسلم عورت مسلمان کی بھی بھی نہیں بن سکتی وَعَاتُوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا دِیَدْوَنْ لَوْكُوا جَوْنُونَهِ ان پر خرق کیا وَلَا جُنَحَا لَيْكُمْ أَنْتَنْكِهُونَا کوئی بات نہیں ہے کہ نکاح کر لو تم ان عورتوں سے اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ وَجُورَهُنَّا جب تم دے گئے ان کو ان کے مہر وَلَا هُمْ تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ روکنا نہیں کافر عورتوں کی عزمتیں کوافر کافرہ اس سے حواست حاسد کی جمع ہے تو کوافر کافر کی جمع ہے یعنی کافر کافروں کی عزمتیں ناموس بینیات مت روک وَسْأَلُوْ مَا أَنْفَقْتُمْ عزمت سے مراد ہے کہ اب یہ عورتیں تمہارے حوالے ہیں ان کو رکھو البتہ جو خرچہ اور مہر ان کا ہے وہ دے دو وَسْأَلُوْ مَا أَنْفَقْتُمْ اللہ حُکُرْ دو حصے مضمون کے ایک یہ کہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال دیں وہ ان کے لیے حلال دیں اور ان عورتوں سے نکاح کر لو یہ بات ہے اب دوسری بات اگر تمہاری عورت کافروں کے ماں چلی گئی تو اس کافر عزمت کو مت رکھو وَسْأَلُوْ مَا أَنْفَقْتُمْ جو تمہارا خرچہ ہوا ہے وہ لے وَلِيَسْأَلُوْ مَا أَنْفَقْوْ ہوئی مانگ سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا لانکم حکم اللہ یا اللہ کا فیصلہ ہے یا حکم بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے دربیان اللہ وَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علم و اکبت والے ہیں وَإِنْفَاتَكُمْ شَيُمْ مِنْ ازواجِكُمْ اِلَى الْكُفَارِ اگر چھوٹ گئی کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف فَآآء اب تم پس اس کو پس اس کا بدلہ لے سکتے ہو فَآءُ اللَّذِينَ زَحَبَتْ ازواجِهُمْ پس دے دو ان لوگوں کو کہ گئی ہیں ان کی عورتیں مسلمان فقُّو مانین اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اگر تمہاری کوئی عورت وہاں لے گئی ہے اس کے بدلہ مشرقین کے عورت روک لو اور اس کا بدل اس کو دے دو جو تمہارا وہاں بدل رہ رہا ہے وہ اس کے بدلے میں لے لو اور نہ قتل کرے گی اپنی اولاد کو یہ عورتوں کی پرانی عادت تھی چوری کرنا شرک کرنا سنا کرنا اور کسی اور سے حامل آو کر پھر بچہ گرانا یہ اور نہ آئے گی بہتان لگا کر جس کو یہ گھڑتی ہیں اپنے ہاتھ اور پیروں میں وہ فیل برا دے اور نہ نہ فرمانی کرے گی اچھے کاموں میں اب آئے ہننا پس ان کی بیعت لے لو وستغفر لہن اللہ اور ما فی مانگو ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشن والا رحم والا ہے جب حضرت عورتوں سے بیعت لے رہے تھے چادر بیچ میں بٹا لیے آپ نے فرمایا میں عورت کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں لوں گا کھول سے بیعت کرو تو ایک عورت کے ہاتھ پیچھے گئے کہاں نا کیوں کہاں میرے ہاں میت ہوئی تھی پناہ عورت نے میرے ہاں بین کیا ہے اب اس کے ہاں میت میں بھی جا کے ماتب کرو باقی ہے میرے اوپر قرضہ ہے حضرت نے سمجھایا کہ تاہیی یہ جاہدی چیزیں ختم ہو گئے سرمائے والا یاسین کبھی معروف آپ کے خلاف نہیں کرے گی دینی کاموں میں اب آئے ہنہ پھر ان کی بیعت لے لو بستغفر لاؤناللہ معافی مانگی ان کے لئے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم دوست نہ بناؤ ایسے لوگوں کو غنب اللہ علیہ کہ نعراض اللہ ان سے قریتو من الاخرہ وہ مایوس ہو چکے آخرت سے کمائے ایسا القفار من اصحاب القبور جیسے مایوس ہو چکے ہیں وہ قفار جو قبروں میں ہیں جو قافر قبر میں پہنچو گئے تو وہ کیا جنیا میں آتی ایمان لائے گا